موسیقی شہباز شریف کے ناکدین کی رائے میں شہباز شریف کو اپنی تقریر میں عمران خان نے مبینا طور پر امریکہ میں جو لابی فرم ہائر کی ہے اس کا معاہدہ لہرانا چاہیے تھا پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ ڈالر کہاں سے آئیں گے قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ کیسے عمران خان ایک طرف ملک میں امریکہ سے غلامی ختم کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں اور دوسری طرف دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی ایک لابی فرم کی خدمات حاصل کر رہی ہیں شہباز شریف کے ناکدین کی بات اپنی جگہ لیکن بحیثیت وزیر آزم ٹھیک تقریر کی ہے انہوں نے ملک کو آگے چلانے کا رستہ دیا ہے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں جب عمران خان کو وزیر آزم بنایا گیا تھا تب بھی بحیثیت قائد حضب اختلاف پہلی تقریر میں میسا کے معیشت کی دعوت ہی دی تھی جو عمران خان کی حکومت نے حکارت سے دھتکار دی تھی لیکن بعد میں اپنی غلطی پر نادم رہے نیجی محفلوں میں کہتے رہے کہ بڑی غلطی ہو گئی ہمیں میسا کے معیشت کر لینا چاہیے تھا پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے ملک کی تمام سیاسی قائیوں کو مل کر ایک روڈ میپ پر متفق ہونا ہوگا دوسری طرف عمران خان کی تقریر کا جائزہ لیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی انہوں نے تقریر میں بار بار کہا کہ وہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کا طریقہ بتائیں گے لیکن کچھ پتایا نہیں وہ اپنی تقریر میں بار بار یہ وضاحت دیتے نظر آئے کہ وہ امریکہ مخالف نہیں ہے وہ یہ وضاحت بھی دیتے نظر آئے کہ وہ فوج مخالف نہیں ہے تقریر میں نیوٹرلز کا کوئی ذکر نہیں تھا شہباز گل کا کوئی ذکر نہیں تھا بلکہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کی بات تھی اسلام آباد مارچ کی کوئی تاریخ نہیں تھی حکومت گرانے اور جلد الیکشن حاصل کرنے کا کوئی روڈ میپ نہیں تھا ایسا لگ رہا ہے کہ امران خان سیاسی طور پر خود کو بند گلی میں محسوس کر رہی ہیں شاید جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے ہی پا رہے اور جو نہیں کہنا چاہتے وہ کہنے کے لیے دباو ہے دوستوں کو شہباز شریف کی تقریر میں مسالے کی کمی نظر آئی ہیں انکیر یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ دھیمے لہجے میں کیوں بات کرتے ہیں انہیں سلطان راہی کے لہجے میں بات کرنی چاہیے شاید لوگ مد مقابل کو دیکھ کر یہ بات کر رہے ہوں دوستوں کی رائے میں جیسا مخالف کرے ویسا ہی کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں شہباز شریف ایک مشکل رستے پر ضرور چل رہے ہیں لیکن اصل کامیابی اسی رستے میں ہیں پاکستان کو دھیمے لہجے کی ضرورت ہے ورنہ پیٹھ پھارنے والی تقاریر اور حبیب جالب کی خون گرمانے والی نظموں کی تقاریر شہباز شریف کو بھی آتی ہیں وہ ماضی میں کرتے بھی رہے ہیں لیکن ابھی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے گالی کا جواب گالی سے دینا کوئی اکل مندی نہیں ہے کسی کو تو ملک میں عقل اور سمجھداری کی بات کرنی چاہیے ورنہ کل جب مورک تاریخ لکھے گا تو کہے گا ایک بھی لیڈر ایسا نہیں تھا جو ذاتی سیاست کو بالائے تاک رکھ کر ملک کی بات کرتا ملک بھور میں تھا اور سب ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے میں لگے ہوئے تھے اس لئے شہباز شریف نے ٹھیک کیا ویسے تو عمران خان کے پاس بھی اب گالیاں ختم ہو گئی ہیں امریکہ کو نکالنی نہیں نیوٹرلز کو نہیں نکالنی سیاسی مخالفین کو اتنی نکال چکے ہیں کہ اب مزید نکالنے کی گنجائش نہیں اب کیا کہیں اب تو بات بدلنی ہے یوٹن لینا ہے جس کی وہ کوشش میں نظر آئے لیکن اس بار امران خان کا یوٹن کا رستہ بھی آسان نہیں ہوگا اس بار ان کے یوٹن پر کئی سیاسی پہرے موجود ہیں شہباز شریف کی تقریر بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی کارکردگی پر فوکس کیا ہوا ہے وہ سیاسی بیانیاں بنانے کے بجائے کام پر توجہ کیے ہوئے ہیں وہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچایا گیا ہے معاشی استحکام اگر آیا نہیں تو روپے کی قدر میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے دنیا سے تعلقات واپس بہتر کیے جا رہے ہیں اس لیے اگر شہباز شریف ایک سال میں ملک کو معاشی بھمر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو سیاسی بیانیاں خود بخود بن جائے گا لوگ ان کی طرف امیدوں سے دیکھنے لگ جائیں گے اور یہی امید کی کرن مسلم لیگ نون کو چاہیے وہ اگلا الیکشن روشن مستقبل کی امید پر ہی لڑ سکتے ہیں موسیقی